دنیا میں زندہ رہنے کے لئے انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے پانی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی کمپنی کا صاف پانی پیئے ہیں جس کے لئے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بوٹلڈ وارٹر یہ ایکوافینا کمپنی کی ہے کمپنی کوئی بھی ہو سکتی ہے بسلے ریڈ نیسلے یا کوئی بھی اور ہم جیب سے پیسے پی کرتے ہیں پانی خریدتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اسے پینے لگتے ہیں کیونکہ یہ پانی سب سے صاف اور صحیحت کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں آپ ان کروڑوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایک بڑی غلط فیمی کا شکار ہے کہ بوٹلڈ وارٹر سے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں پھیلتی اور یہ صحیحت کے لئے سب سے اچھا ہے مشہور امریکن آرگنیزیشن انوائرمنٹل ورکنگ گروپ جو کہ ٹاکسک کیمیکل اور ڈرنکنگ وارٹر پولٹنس کی ریسرچ میں ماہر ہے اس کا کہنا ہے کہ بوٹلڈ وارٹر is not necessarily safer than tap وارٹر ای و جی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ کنزیمرز بوٹلڈ وارٹر پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے فیلٹر ٹیپ وارٹر کا استعمال کریں اس کے لئے آسٹریلیا، کینیڈا اور یہاں تک کہ انڈیا کے بھی کچھ ایریاس میں آج بوٹلڈ وارٹر بین ہے کونسی وہ ریزمز ہیں جن کی وجہ سے بوٹلڈ وارٹر کو بین کیا جا رہا ہے اور ای و جی اس کے مقابلے ٹیپ وارٹر کو کیوں پروموٹ کرنے لگ رہی ہے آئیے جانتے آج کی اس ویڈیو موسیقی ہم جب بھی کبھی باہر ہوتے ہیں اور ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم ایک وارٹر بوٹل خریدتے ہیں اور اس سے اپنی پیاس بجھانے لگتے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن اس بوٹل کا پلاسٹک جو پانی کے ساتھ کرتا ہے وہ کافی غلط ہے ایکچلی فیکٹریز میں جب پانی کو ان بوٹلز میں پیک کیا جاتا ہے تب سے ہمارے پاس ان بوٹلز کو آنے تک کچھ وقت لگتا ہے اور پھر کنزیوم کرنے تک اس پانی کو پلاسٹک کے اندر دو سے تین مہینے تک لگ سکتے ہیں اتنے لمبے وقت تک جب پانی ایک پلاسٹکی بوٹل میں پڑا رہتا ہے تو اس سے پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں کچھ ایکسپیریمنٹ سے پتا چلا کہ جب پانی کو زیادہ دیر تک پلاسٹک بوٹلز میں رکھا جائے تو یہ پانی ایسیڈک ان نیچر ہو جاتا ہے یہ پتا چلتا ہے پی ایچ ویلیو سے تو پہلے سمجھتے ہیں یہ پی ایچ ویلیو ہوتا کیا ہے پی ایچ ویلیو یعنی پوٹینشل آف ہائیڈروجن ایک سکیل ہے جس کو کسی بھی چیز کی نیچر کو پتا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی نیچر ایسیڈک ہے نیوٹرل یا پھر الکلائن اور ایکسپیریمنٹ میں پایا گیا ہے کہ ایک نارمل ڈرنکنگ ویٹر کا پی ایچ ویلیو 6.5 سے 8.5 تک ہو سکتا ہے جو کہ ایک نیوٹرل ویلیو ہے لیکن جب تین سے چار مہینے پلاسٹک میں موجود پانی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی پی ایچ ویلیو اراؤنڈ 4 تھی which is acidic in nature اور ایسیڈک پانی پینہ ہماری صحت کے لیے کافی خراب ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کی بوٹل سے بی پی اے یعنی بسفینول اے نام کا ایک کیمیکر ریلیز ہوتا ہے اور جب ہم اس پانی کو کنزیوم کرتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں موجود ایک ہارمن ایسٹروجن کے ریسپٹر ایلفا اور بیٹا کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے ہماری باڈی میں کئی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں جیسے ڈائیبیٹیز، اوبیسٹی اور یہاں تک کے انفرٹیلٹی اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ان باٹلز میں پانی کا ٹیمپریچر بڑھنے سے یہ پانی اور بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف ٹیکسس میڈیکل برانچ کی پروفیسر کیریل واتسن اپنی ایک ریسرچ میں بتاتی ہے کہ پلاسٹک کو پولیمرز اور کیمیکل بانڈڈ مالیکیول سے بنایا جاتا ہے یہ بانڈڈ مالیکیولز ہیٹ اور سن لائٹ کے کونٹیکٹ میں آنے کے بعد ٹوٹنے لگتے ہیں جن سے ڈائیوکسین جیسے ٹاکسک کیمیکلز نکل کر پانی میں آ جاتے ہیں اور ان ٹاکسینز کی وجہ سے بریسٹ کینسر جیسی جان لیوہ بیماریاں پھیلنے لیتی ہیں اس کے علاوہ بوٹل واتر میں چھوٹے چھوٹے پلاسٹک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں جنہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے انہیں مائکرو پلاسٹکز کہا جاتا ہے بوٹل کو شیک کرنے یا بار بار کیپ کو کھولنے اور بند کرنے پر فرکشن کی وجہ سے یہ مائکرو پارٹیکلز ٹوٹ کر پانی میں گرتے ہیں سال 2018 میں دنیا بھر سے گیارہ مشہور واتر برینڈز کی 259 واتر بوٹلز پر ایک ریسرچ کی گئی اس ریسرچ میں پتا چلا کہ 93% واتر بوٹلز میں مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز تھے ہٹ بوٹل میں ایوریج 325 پلاسٹک پارٹیکلز پر لیٹر موجود تھے اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بار چانی مانی کمپنی نیسلے پیور لائف جس کا پانی سب سے صاف کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا ایک سیمپل ایسا تھا جس میں دس ہزار مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز تھے صرف ایک لیٹر پانی کے اندر دوسری طرف اگر اسے ٹیپ واتر سے کمپیر کیا جائے تو اس کے ایک لیٹر پانی میں صرف پانچ سے لے کر پچاس مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں سینٹر فور انٹرنیشنل انوائرمنٹل لاو کے مطابق انہی مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز کی وجہ سے انسان ڈیفرنٹ ٹائپس آف کینسر اور کارڈیو ورسکلر ڈیزیزز کا شکار ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو ریوٹرز ہر سال قریب چار سو اسی بلین پلاسٹک بوٹلز خریدی جاتی ہیں گلوبلی تو ذرا سوچیں یہ بیماریاں کتنی تیزی سے ہم میں پھیل رہی ہوں گی پلاسٹک بوٹلز گرین ہاؤس کیسز کا بھی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہیں یون انوائرمنٹل پروگرام کے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق سال دوہزار چالیس تک گلوبل کارڈن بجٹ کا نائنٹین پرسنٹ پلاسٹک انڈسٹری ہی ایمٹ کر رہی ہوگی اس پوری ویڈیو کو سمرائز کیا جائے تو پلاسٹک بوٹلز کے استعمال سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کلائیمٹ چینج بار بھی کافی اثر پڑھ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ایم آر آف وارٹر فیلٹرز کے ذریعے پانی کو فیلٹر کر کے ٹیپ بوٹر کا استعمال کریں کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بوٹل وارٹر کے مقابلے بہت کم ہیں اور دوسری طرف اگر کہیں ٹریول کرنے لگیں تو سٹیل یا کاپر وارٹلز کا استعمال کریں تاکہ ہیڈ کے کونٹیکٹ میں آنے کے بعد بھی پانی سیف رہے امید کرتا ہوں ویڈیو انٹرسٹنگ رہی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اسی طرح کے اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بائی